ہلو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہیم اور ضروری معلومات شیئر کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوار جب گبن ہو جائے تو اسے پھر کیا خوراک دینا چاہیے پھر پڑی اس طرح کا حیوانہ اور بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ ضروری معلومات شیئر کریں گے ماشاء اللہ یہ گائیں کا حیوانہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست حیوانہ بنایا ہو آئے دوسرے پیٹ سے گائیں دوسرے بار بچھا دیا ہے تو گائیں کو پھر لیٹے میں جب گبن ہو جائے تو اسے چھے مینے سے ساتھ مینے تک اسے سرسو کا تیل دیا کریں اور اس کے بعد جب وہ آٹھ میں نوے مینے پر پہنچ جائے تو اسے توڑا سو کا گوڑ دیا کریں اس کے بعد انشاء اللہ یہ حیوانہ بہت زبردست طریقے سے بناتی یہ پر کچھ اس طرح کا ہیوانہ جنور کا ہوگا آپ لوگ اور سے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس جنور کا ہیوانہ ہے اور یہ اس کا بچہ ہے تو یہ اس کا دوسرا پیٹ ہے اور یہ گائیں جو ہے یہ تکر بن تین مینے کی گبن ہے اگر آپ کو ہماری یہ گائیں پسند آئی ہوئے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا خدا آپ پیچ پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاء اللہ اور جاتے جاتے یہ بچہ بھی لے کہ جائے اس بچے پر بھی کمنٹ ضرور کا ہے یہ بچہ کیسا ہے مادی بچی ہے یہ زبردست چیز ہے ماشاء اللہ اور کمنٹ بوکس میں میں ضرور بتائے کہ یہ جنور کیسا ہے اور یہ بچہ کیسا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ اس گائیں کا خلال خدا حافظ مادی بچہ